کہ جو نیمز ہیں نا ایکساکٹ کہ ہوس پلیڈ وٹ رول دائٹ آئیکی از آلڈیڈی سیٹ کہ بڈ ٹائم ہی بل رویل ہے ٹھیک ہے نا اب دوسری چیز جو ہمیں سب کو سمجھنی ہے اور عمر کو بھی سمجھنی ہے وہی ہے کہ یہ ایک بڑی وشفل سی تنکنگ چل جئے کہ بیانیاں تین مہینے لات کرے گا چار مہینے مشرف کے خلاف چار سال چلا تھا انٹی امریکن بیانیاں ٹھیک ہے اور جب مظاہر ہے جب تک ایک پرو امریکن گورنمنٹ رہ گی ادھر پاکستان میں تو اس کا ایک آہ ریاکشن آتا رہ گا اور مجھے ایسا بندہ تو یہ تو نہیں ہے کہ میں دو چھ مہینے بات کروں گا نہیں اب یہ پاکستان کو کی سوفرینٹی کو پریفرنس دے گورنمنٹ میری نظر میں گورنمنٹ تب بھی ویسے ہی ہے جو آج ہے اور اور لوگوں کو دلوں میں یہ دیانیاں بیٹھ چینج ہے اور دوسری بات یہ تو یہ بھی عمر کی ایک خواہی ضرور ہے کہ ملک کا پی ایم ایلن چلا لے گی انہوں نے پہلے کب چلائی ہے ملک کے اس پوائنٹ پہ بھڑے ہو رہے ہیں اب تو بدہاں پہتا بھی نہیں ہو جائے تب سے انہوں نے ملک کی تباہ کرنا شروع کیا آتا ابھی تک چاہ رہے ہیں یہ تو فوجین کو پتا نہیں کیوں اتنا پسند کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے کیوں پسند کرتے ہیں اتنا لب اپیر لمبا تو کسی کا ملک بڑے ریئے ہوتا آج کل ایسے میاں بیویں نہیں ملتے جنہا کہ یہ ان کا اسٹیبلشمنٹ اور شریف پیملی کا ایک بڑا گہرا رشتہ ہے لیکن پوائنٹ ہے دے ہاف کونسٹنٹلی فیلڈ پاکستان اگین این اگین عمر تو بلکہ وہ دس منٹ دور ہی رہتے ہیں اب تو خیر قیمت گر گئی ہوگی جتے ہیں پروٹیسٹ ہو گیا ایون فیلڈ کے باہر لیکن اصل میں اگر اکی اگر یہ پروٹیسٹ نوٹ ہے تو یہ پروٹیسٹ نوٹ پوائنٹ میرا یہ یاد دیکھو لیٹس بی فیر سم کرائیٹیریو آنا چاہیے لیڈرشپ ہمیں یہ تو خالی ایمپورٹیڈ حکومت نہیں ایمپورٹیڈ وزیراعظم بھی لیٹرلی ایمپورٹیڈ ہے اس کا پاکستان میں ہے کیا اس کے اببا جی والا گھر ایدری تینگ دے اون ان کی آفشور گمری ہیں جو ابھی امریکہ نے ریویل نہیں کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کے کتنے سٹیکس ہیں ویسٹ میں اور ان کے اتنے سٹیکس ہیں they can't go against ڈیو ایسے اور یہ خالی ایک خط نہیں ہے جس خط کی امر بات کر رہا ہے جو ایک جھوٹا بیانی ہے جس کو امر کے محبوب قائد شباہ شریف صاحب کہتے ہیں وہ مداخلت ہے اور وہ کیا نام میں ہمارے بھاجوا بھائی جو ہیں جو ان کے جن جن کے messages ان کے ماموں forward کرتے ہیں تو باجوا صاحب ڈی جی آئے صاحب وہ سارے کہتے ہیں کہ مداخلت ہے there is no denial on a letter which mentions مداخلت there is no denial the iq the letter iq was showing is real یہ دو بات سے تو پہلے ہم نے accept کرنی ہے اب آجا کی تیسری بات وہ کیا ہے کہ کیا کہ کیا یہ ہوا ہے سازش ہوئی ہے نہیں debatable یہ بات رہ گی کہ نا debate تو اس پہ is total the fact کہ انہوں نے کہا ہے کہ اس بندے کو ہٹاؤ but he's not unacceptable to us and they are addressing army in the in the in the براسلہ تو عمر کو بھی سمجھنا چاہیے ہم سب کو سمجھنا چاہیے ایک ان کا کام ہی نہیں ہے یہ بات کرنا ایک ان کا کام نہیں ہے کہ عمران خان رشیہ کیوں گیا کیوں نہیں گیا لیکن اس پہ بڑا confusion i want clarification from both of you on this کہ generally now you know the thing is کہ وہ کہتے ہیں جی رشیہ کے وجہ سے امریکہ نے بھیجا یہ no confidence ہارا کچھ but wasn't a no confidence started before he went to no confidence to go to russia میں 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 بتاتا ایک ایک چھوٹی کہ یہ نہیں ہے کہ مراسلہ ہے اور سازش شلوع یہ کبھی کوئی نہیں کہتا مراسلہ is the only piece of evidence which we have سازش یہ تو نہیں ہے کہ ہر بات مراسلے میں ہونی تھی یہ تو بھی پی ٹی نیوز سنس آئی کے نے کیا کہا میں بتاؤں گا پیچھلی کرنیوں سے جو یہ ہو رہا تھا یہ کیا ہو رہا تھا یہ بولا نا آئیکن تو یہ اوبرنائٹ تو نہیں ہوا کس نے کہا یا یہ دو مہین اسران کی آسل کی تو یہ دو مہینے میں آئی کے ہی پچھلی گرمیوں سے ماملہ شروع تھا فیصلہ ہو چکا تھا بے اس کے کیلئے پچھلی گرمیاں میں فیصلہ ہو چکا تھا فیصلے کے ایکزیکیوشن کے لیے ڈیلے آیا کیا تھا ہی ایک سال کا پلان کیا تھا ہی نہیں ہم نے شاید کئی باتیں شاید نہیں پتا چلیں گے شاید وہ دو سیکیورٹی ایجنسیز کے بیچ تک ہی رہ جائیں جب یہ آیا لیٹر اس دن کیوں نہیں کہا یہ غلط ہے یہ کیسے وہ دے سکتے ہیں پرائی منسٹر بنوں گا اپسیورٹی اوہ بھلاً مجھے تاتھ اگریسیوڑ گرمیاں اٹھ 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 اس کا گراؤت میچہ آئی نہیں رہا ساری زندگی گزرگی ہے اب ملان کہا ہے سب تون مگرد تیس سال کی اس پکل ہے وہ اٹھانہ سال سے شروع ہے ایمہ میں کہہ رہا ہوں سرپاسنگ 2 ڈیکٹس مجھے یہ بتائیں نا بھٹو کی سرکل تو کچھ بھی ساتھ میں سیریس باتوں کا جواب دوں گا لیکن مجھے یہ بتائیں نا یہ بریٹش ہائی سسائیٹی کے اندر جماعیما گورڈ سپیت کے ساتھ ریلیشن یہاں پہ پارٹیز میں مطلب چا کہتے ہیں شراب کا چلا ایکسٹرمارٹل افیرز کا ہونا یہ کونسی سٹرگل ہے کونسی ایکسٹرمارٹل افیرز یہ کہاں سے اگلیشنگ لگتا ہے انگلینڈ میرے ہم کے ساتھ بیٹھتے ہوں بڑے بیش تم آؤ پاکستان اس کو یادت میں طورنٹو بجھواتا ہوں پاکستان اب مجھے سمجھ آئی نہیں خان ساتھ کا ایک لائف سٹائل تو تھا یہ تو میں نے لائف سٹائل ہاں لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل لائف سٹائل ان کی پارٹیز پہ جانا وہاں پہ ایکسچینج آف آئیڈیاز ایکسچینج آف اموشن رومانٹک سب وہاں چلا ہے کان سامنے بریٹیش آئی سٹائی پہ بہت سٹگل کی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے سٹگل انہوں نے سٹائل پاکستانی بھئی یہ بولو سپل تمہیں تو تمہیں تو انگلینڈ میں فخر ہونا جی کہ ایسا پاکستانی بچی تو کوئی مو نہیں دکھاتا ورنہ ورنہ وہ گونگلو مونگلو کے چکر تمہیں بدرام کر دیں گے وہاں سارے تمہیں کوئی کلاب میں گستنگ دے گا شکر کرو اور آئیکے نے آپ والا سوال جو تھے نا اس پہ ایک بڑا کمال تاریخی بات کر سکا ہے آئیکے جو 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 آئیکنک عدی نصار کو جو آپ دیتے کس کو کہ ہم آپ کی بڑی ویڈیوز نکال لیں گے آئیکے نے کہا میرے میں سو خامنی ہوں میں اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بر چیٹ نہیں کیا اپنی بیوی کا لائل تھا تو پاکستانی جو ہائی سوسائیٹی ہے نا یا لو سوسائیٹی پاکستان میں ہو آپ کو بتا چلی یہ لوگ کس طرح کی زندگیاں گزار رہے ہیں اور آپ کے جو ہے نا جن کے آپ بڑے ڈیفینڈ کرتے ہیں کھل کے ان کے بھی نکلی ہیں نا تصویر میں ویڈیوز کچھ کیا نکلا کچھ بھی نہیں نکلا وہ آپ کے ایکس گوورنر صاحب وہ زباہ زباہ صاحب وہ تو فیک ویڈیوز ہیں چاہرہو لیٹس ناٹ نیم لیٹس ناٹ نیم لیٹس ناٹ نیم لیٹس ناٹ نیم آپ نے اپنے 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 لائک تو میں اچھا بائی دو اچھا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں وہ انگلینڈ کا کوئی تعلق پاکستان میں وہ کنجر خانہ اور وہ ہیں میں آپ کیا کیا بچ بچ اور نہیں کیا کہ دکا اچھا دکا دکا بڑا مسئلہ کرے مریم کرے زداری کرے حمزہ مہ کرے عمر کرے اچھا میں حسان حسان کی میں باتوں کو سیریز ذباب دیتا ہوں ایک تو حسان نے تعریف کے پل باندے عمران خان صاحب کیلئے ان کی قسیدن پڑے سب سے پری بات نیوٹرلز کی بات انہوں نے کی دیکھیں حسان کی بات جو ہے وہ زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتی حسان کہتے ہیں شاید بیورکرات ہو شاید آئیس صاحب ہو شاید کوئی اور جنرل ہو شاید ججز ہو شاید چیمز جسٹس ہی ہو حسان کہتے ہیں میرے خاص تو اوپن انڈر نہیں اس کی وجہ یہ دو ایک جنرل باجبا کا نام تکاریر میں لے چکے امران خان صاحب اور کہت چکے جنرل باجبا آپ بتائیں نہ کہ تھوڑا مطلب آپ نے مجھے کیوں کہا کہ اس کو مولانا فضل امان کو ڈیزل کہنے سے کیوں نہ کیا امران خان صاحب نے بھی کل نیجی بیٹک میں صافیوں کو کہا کہ نیوٹرلز جو ہیں جن کو آرمی کہتے ہیں انہوں نے خود کہا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ شاید آرمی کرپشن کی جو ان کا کرپشن کے بارے میں اتنا ان کا لینیٹ ہوگا میتھرڈ اور وہ اتنی جلدی کسی اور کو نافذ کرتے ہیں امران خان صاحب تو چھوڑیں شیرین مزاری جو ہیں پورا دن ٹویٹر پر ڈیجی آسٹری کو ڈیک کرتی ہیں اور ندی بلک سے پوچھ رہی کہ امریکہ میں پاکستان کی سعودے بازی تبرین کرنے گئے اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ڈیڈرشپ کی لیل پر بیانات چل رہے ہیں آپ پیٹی ایک سوشل میڈیا کیمپین دیکھیں ساماجی رابطوں کی ویب سائٹس پہ جس طرح سے گندی گالیاں اور گندے الفاز استعمال کے جانے ہیں جنرل باجوا کے خلاف تو ایک بڑا ٹیمپین چل رہا ہے ان کی سٹیٹمنٹ سے ہے امران خان صاحب خود یہ باور کرا رہے ہیں خود ہند کرے خود ہی ٹک ہند کرے ہیں کہ نیوٹرل سے میرا ساتھ نہیں دیا سازش کو ناکام نہیں کیا سو ہیٹنگ ڈی آرمی ویڈٹ ہٹس وہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی پر دباؤویا ہے کہ واپس ان کی بیعت میں حاضری لگا دے یا واپس ان کے سامنے گھٹے ٹک دے یا تیسی طرح امران خان کو واپس طاقت میں لے آئے یا الیکشن کال کر دے جس میں امران خان کے لیے فیوری بل سچویشن ہو تو یہ بڑا clear ہے نیوٹرلز امران is very clear about it whether he says جنرل باجوا اور جنرل ندیم اور whoever he wants to name that time will tell لیکن رواز شریف نے تو کہا تھا چکوش روانہ نے انہوں نے کہا دے جنرل باجوا آپ جواب کیا کہ آپ نے کیوں ایک ہائیبرید رجیم کا آپ نے ایکسپیرمنٹ کیوں کی پاکستان پہ یہ یہ جو آپ نے جو ہمارے پہ جو عذاب نازل کیا ہے امران خان کے ساتھ ملکے کیوں کیا نو نو سیکنڈ 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 رہی آخری بات کا تجل حسان نے کہا بشفل کی خواہشات ہیں حسان نے کہا کہ یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ انٹی امریکل بیانیاں بقبولیت نہ حاصل ہو اس کو چھے مینے بعد انہوں نے لگا کہ یہ میری بشفل کی یہ خواہشات ہیں دیکھیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ خیمت پختونخواہ میں آپ ڈرون حملوں کی بات استعمال کر کے آپ نورت وزیستان میں جو بچے ہمارے شہید ہوئے ڈرونز کے ذریعے ان کو تو آپ یہ بردلا سکتے ہیں کہ امریکی سادش نے مجھے نکالا ہے میں امریکہ کے خلاف ہوں میں غلامی کے خلاف ہوں میں آپ جانو مال کی حفاظت کروں امریکہ کے لیکن آپ آج ہیں بڑے بڑے اربن شہروں میں آنے آپ دہی علاقوں میں چلے گئے وہاں ڈیلیوری بھی میٹر کرتی ہے وہاں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کس نے کتنا پاکستان کو فائدہ پہنچایا وہاں یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ بیس تیس سال سے کس کے ان علاقہ جات میں کتنے ان کی روٹس ہیں اور کتنا ان کا وہ مقبولیت ہے اس لئے خان صاحب کا بھی آنی انٹیلیہ سے لیا اور اگر امران خان صاحب اتنے ہی ڈیڈ شور ہے کہ وہ اتنی مقبول پذیر بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اور ان کی اتنی وسیع پہ مقبولیت ہے تو امران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ خود الیکشن کال کرنے تھے پارلیمنٹ توڑ کے خود انہوں نے الیکشن کال نہیں کیا وہ چاہتے تھے آخری دن تک طاقت مرے تاکہ اپنی مرضی کا چیز کو آرمی صاحب لگا لیں اور اس کے ساتھ مل کر پاکستان کو مرانی کریں اور فیشسٹ ڈول کریں اور فستائیت کا پاکستان پر چاہیتے ہیں نفازی کریں یہ ترکی ایک سٹرائٹیجی تھی کہ اپنی مرضی کا چیز کو آرمی صاحب لگا لیں اتنے مقبول تھے تو کر لیتے اور اگر اتنے مقبول ہیں تو توڑیں خیرت پختونہ خیرت پختونہ کی اسیمبلی توڑ دیں خیرت پختونہ کی اسیمبلی توڑ کے الیکشن افرات افری کریٹ کریں اسطیفے دی ہوئے ہیں اسطیفوں پہ جا کے ان کے لوگ دیا کے وہ ریزگنیشن دیتے ہی نہیں ہیں وہ مانتے نہیں کہ ہمارے سگنیچرز ہیں خان صاحب نے ایک ہے فضاء فضاء آپ سوشل میڈیا پہ جنرل باندر کو ٹارگٹ کر لیں آپ اپنے چہیتوں پہ ذریعہ اپنا بیانیاں بنوالیں آپ بڑی بڑی تقاریت کرنے پھر ایک ہے زمینی حقائق you have to be popular to the extent that you win 172 seats in the parliament for a single majority for a simple majority اور بھائی اس بلدے کی حیبر پکتونخہ کے لابا کسی سوپر میں اس کا وہ وہ دب دبا روح جان نہیں ہے اس کا جس کی بنات ہوئی ایک سو بھتر سیٹے میں I would be very surprised کہ امران خان صاحب اگلے ایکشن میں پنجاب سے تیس چاریس قومی سیٹے میں کیونکہ اگر یہ حکومت چار میں نے دھگ گئی یہ چل گئی اور آئی ایمیف سے پیسی آ گئے اور پیکج آ گیا اور یہ کوالیشن سروایف کر گل اور آرمی دباؤ من نہ آئی then you will see a total and utter like you know a total clean up of the PTI operation پارٹی نہیں ہے کھان صاحب رہیں گے لیکن ان کی وہ مبولیت نہیں ہوگی اس لئے اگر آپ دوائیس کی حسان صاحب اپنے جو ہے تھوڑے سی ایڈیولوجیکل روٹس جو ان کے ہیں ان کو ریتھنگ کریں اور کسی اور پارٹی میں شغولیت کا سوچنا شروع کر لیں کیونکہ وہ بہتر ہے in the longer run رویہ last two just before in essence of shortage of time میں ایک کی دیکھنے کرنا چاہوں پوچھا چاہوں گا even on I feel جہاں تک majority اور اس کی بات کی from what I have noticed اگر آپ اس کی کو دیکھتے جائیں I think boys have always actually they have done it at a very tactical way کہ ہماری جو بھی گورverments آتی ہیں ان کی ہمیشہ ویک گورverments ہوتی ہیں پارلمنٹ کے اندر ان کو توڑنا بہت آسان ہوتا ہے آپ اس کا گورverment کا بھی اگزامپل لے لیں جو پی ٹی آئی کی in the end it was very easy to break it جب وہ آپ کہیں neutral جو بھی لیکن ان کی آسان تھا اور ہمیشہ آسان رہا ہے مطلب ہے وہ آسان لٹوں کی بات لٹوں کی بات آسان ہے وہ سہی بات میرا لیکن دوسرا سوال ہے کہ why اب یہ extension میں اتنے عرصے سے جب سے پاکستان بنا extension آج مسئلہ نہیں ہمیشہ ہی وہ رہ جاتیں بات ہے آپ ختم کریں extension why can't we agree on this one thing کہ extension ختم کریں blanket کہ extension ہوگی نہیں کیوں یہ چیز آرمی کی طرف سے نہیں خود آتی اور اگر گورverment آج شباہ شریف کیے سیم باجوا آج باجوا شاید opposition کا زیادہ برا لگتا لیکن ایک وقت یہ بھی تھا جب میاں صاحب سے ان پاور today why can't they say نہیں extension نہیں ہوگی دوسرا یہ پہلا چیز کیوں نہیں کر سکتے کیا ہمیں رکاوٹ ہے why isn't this the policy why can't this help both parties right now right my second is on the trolls because I کو رکھو کرو یہ کھو اس طرح کی بات نہیں and I think that should be a major constitution especially if you want to become a national level party so I really want opinion from both of you on this haven't no have more than I can you I can be I can continue to stay کہنا کہ چیف لگا جس نے بھی اپنی مرضی کا چیف لگا ہے وہ بات چیف نے اس کو باہر نکال لیا ہے تو دس کونسپ کی چیف لگا دو گے اور چاہت کچھ واہ واہ ہو جائے گی یہ کوئی it's not a proven fact anywhere in any time ہماری lifetime ہمارے اببہ جین کے لائف ہمارے دادہ جین کی lifetime میں بھی کہ وہ چیف لگانے تھا بودھ جس نے بھی چیف لگایا ایوب نے اپنے جس نے ایوب کو چیف لگایا اس نے ایوب نے اس کو نکالا زیاں نے نکالا تو پلیز اس طرح کی باتیں ہیں ایسے میں مانا ہمارے پیج کا نام پروپاگینڈا ہے اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے کہ پروپاگینڈا کبھی چلیز پروپاگینڈا ہے اس میں یہ تو سچا ہی ہے کہ لگایا جس کو ایکسنشن دی اس نے جا کے گورمینڈوں ختم کر دیا نہیں یہ ہے عمر کا کہنا کہ وہ واپس کوئی گفت لاکے دیتا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا ہے اسے یہاں اولٹا ہے یہاں جس کو لگا ہے تو وہ ہی کام ڈالتے ہیں اچھا اب اگری بات خیر یہ تو ہوگی اب جو دوسری تری تری بات ہے کہ ٹرولنگ کی خاص طور پر آپ نے ریز کیا آپ نے بلکہ آپ نے دو سوال کی ٹرولنگ سے ریلیٹڈ چاہتا ہے بدل کریں اس کی شکل کرنے کسی طور پر آپ نے beerumm بودی یا بیکلام کیوں اس پر بات کر دیا اور پیpee مل این لوگ اٹھیک ایون ون پی ٹی ڈیڈ اٹھیک جس کو امینڈمنٹ لائی نون لیگ پیپلز پارٹی سب نے سپورٹ کیا آئی ایم اگنس ملیٹری کوٹس فوریور ایم اگنس ایکسپنشن آئیم جوڈشری آرمی اینیویر ایک سرویس ٹائم ہے یا تو کانون بدل دو اگر نہیں بدل زکتے تھے تو یہ آسف صحیح خوصہ نے بڑا زبدست کیا تھا کاش اس پر ڈیسیشن سائی آ جاتا وہ آنی سکا فور سم ریزن جو ہمیں شاید نہ پتا ہوں لیکن بارحال اور ہاں ٹرولنگ کا یہ دیکھو بات سنو ٹرولنگ is not a پاکستانی فنومینا it's a global فنومینا آپ جاؤ کبھی کسی گوروں کی پوسٹوں کے لیچے وہ اس سیم بطلب ہے لیکن میں تو اور میں بھی ویکٹم ہو ٹرولنگ کا پی ٹی آئے کے لڑکے کھتے ہیں ٹرولنگ اور مطلب سانڈی آپ بھی تو کٹھتے ہیں آپ بھی تو کوٹ ٹویٹ سے پکٹھے ہیں دیکھو بات سنو جس پی ٹی آئی اکاونٹ کی بات کرو کہ پی ٹی آئی اگر مجھے ٹویٹ کر رہی ہے 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 ٹویٹ کر رہی ہے ٹویٹ کر رہی ہے ٹویٹ کر رہی ہے گالیắt کر رہی ہے لیٹ کر experiences گالی سے رہت و بات کس طورہ رہا بات کس رہی ہے ٹویٹ کر لیا ہے ٹویٹ کر رہا ہے ٹویٹ کر رہے méㄵ بن نا سے جانو گا سانڈی fulfillment جو ، وہ وہ جاننے ہو سکتا ہے ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر رہا ہے ٹویٹ کر رہا ٹویٹ کر رہے ہیں ٹویٹ کر simply نہیں پسا ہے ٹویٹ if manf وٹ کی کر رہی ہے and why first? just unfollow each other easy way out do not engage if you go in comment section and start debating with you I do feel people generally they can't come to every jalsah they interact online socially even with you guys I'm sure a lot of people you interact with is online positive comments response should also be you know there should be a discussion like this was a discussion I don't think a lot of PML and PTI people can have this discussion political absolutely that we add Hassan if I can add I will confront PTI if they've shared anything like this it's very good of him it's very good of him for the big heart it's two things there is a social cultural dimension urban middle classes online presence but the social cultural background and dimension is that people have such a shame and anger and hate so they can't seem to accept the other party مسئلہ نے کہا کہ پی ٹی کا سپورٹر ہے تو اس کے حیال میں نواز شریف سے برا آدمی کوئی ہے نہیں دیا میں یہاں زیادہ کراپٹ آدمی کوئی ہے نہیں دنیا میں جو کہ غلط بات ہے اگر کوئی نونڈی کا سپورٹر ہے تو وہ آپ دیکھیں نونڈی کے اندر اور یہ جو اپوزشن کا سپورٹر ہے اس کا یہ بیانی ہے کہ باقی لوگ یہ اٹھی ہیں جو سپورٹ کرے ہیں وہ گئے گزرے ہیں بے منیاد ہیں بے منتقی ہیں پاگل ہیں تو یہ ایک انپیس کریٹ ہوگا ہے تو ابن میڈل کلاسز جو آن لائن بھی ہے اور جو ایکٹیو یوت بھی ہے اور خاص طور پر جو پی ٹی کا فالور ہے اس کے لئے تو یہ بات اس کے لئے تو رگوں رگوں میں اور دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ ایڈی پڑی اپارٹ فرمیران خان ہے ایڈر اکراب ٹریٹر اور کچھ بھی آپ اس کو کہہ دے تو جائز ہے دوسرا یہ پی ٹی کے در حساند ریزن میں ہی اس کی مانتا ہوں ایڈی کیا پیٹ پارٹی سے زیادہ ہے یہ پروگرم اس لی ہے کیونکہ ٹاپ ڈاؤن کلچر بہت زیادہ یہ پی ٹی کے تھے ٹاپ ڈاؤن کلچر ہے بھوس کا ہم نے نیاد اور پینٹر دیکھا تھا سماجی کارکون تھی پی ٹی کی سوشل میڈیا رن کرتی تھی ٹیم انہوں نے خود کہا کہ ایک دن میں نے کسی گناہ ٹویٹ کر دی مجھے مجھے کنڈول کیا گیا کہ آپ نے اچھا کیا ہے اب نہیں ہونا کچھ پی پرمائے انہوں نے ایک بار کسی کو تھپڑ مار کیا ٹی وی پہ تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اگر میرے سب کو بکواس کروں میں تھپڑ مار ہوں گا یہ فیدوح صاحبان کر دی نہیں ہے پاپ پی ٹی کے اگر آپ انہر سرکل میں بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ جب تھی گندی سے گندی گالی دو جب تھی بری سے بری بات کرو جب تھی دبانگو اور ڈرڈر طریقے سے بات کرو اتنا ہی خان سا پسان کرتے ہیں تو پی ٹی کے اندر یہ مسئلہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف شہباز شریف حمزہ شہباز مریم ناظم جوکی والا جو معاملہ ہے ناظم جوکی والا جو معاملہ ہے پیپلز پارٹی کو اس کی جواب دے ہونا چاہیے کہ آپ کے حاملے میں جو قتل کیا ہے اور جو زیادتی کیا اس کا جواب دے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دوسرے دولے ہوئے لیکن پی ٹی نے کلچر آف ابیوز اور کلچر آف ڈریک ٹارگٹنگ آف ڈرنلیسٹ اینڈ ایکٹیویسٹ کو اس حد تک پہنچ آیا ہے سوشل میڈیا کے اس دور میں کیونکہ پی ٹی نے سوشل میڈیا کو بڑی جردی کیا ہے لیکن جس حد تک پہنچا دیا ہے it's intolerable anymore اور وہ top down ہے آپ ماننے ہیں حسن اس بات کو کہ یہ ماننے ہیں مریم نواز کی ٹویٹس دیکھو آبے چہر اللی کی دیکھو رانہ سناولہ کی دیکھو شہلا رزاو پیپلز پارٹی والی کی دیکھو ریاکشن تو آئے گا ریاکشن تو آئے گا نہیں نہیں اب یہ بہت تو نہیں ہم نے کرنی پہلے پہ آیا تھا یہ مرگی پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کر وہ بھی رہے کر یہ بھی رہے ریاکشن کیسے اگر میں گالی دے رہا ہوں اگر میں ایک تویٹر اکاؤنٹ بنا کے گالی دیتا ہوں اس کا یہ مطلب ہے میں اس لے دے رہا ہوں کہ پی ٹی ہے نا مجھے سکھائے چلے مجھے بتائیں جب گالی دیتا تو خان صاحب سپورٹ کرتے ہیں کہ نیوز کو آپ مجھے بتائیں جب کوئی گالی دیتا ہوں لائنیا کچھ دبانگ طریقے سے اٹیک کرتا ہے آسپا شراجی کے خلاب بات کرتے ہیں کسے ڈاز عمران خان سپورٹ آپ مجھے بتائیں آپ ان کو جانگتے ہیں آپ ان کے قریبی ہیں کیا خان صاحب اسنا کی ایکیویٹی کو سپورٹ کرتے ہیں کے لیے نہیں بالکل اپسلیٹی نہیں سوچے سوال بھی نہیں بنتا کیسے کرتے خان نے خود خان اپنے پیٹ ورڈز ہیں چار پانچ اگر فرض کرو یہ تو نہیں کہہ رہا تمہارے مطلب وہ گالیوں پر وہ اپنی ایک جوگت ہے اس تک رہے گا اور وہ مطلب ٹھیک ہے نا چکتے ضروری ہیں باہت یار میرا ٹویٹر دیکھ لو ان اوور دی یر بکاوز آئی کے ایٹ ہز دو سال پہلے گالیوں والا ٹویٹر نظر آئے گا اب بھی دیکھو کیوں میں پارٹی تو وہی ہے میری ایکی ہے گروان ڈاس ایکی ہے رسپونسبل وہ ہمیں کبھی نہیں کہا ارسلان خالد ازر مشوانی جو پیٹے ہیں کہ افیشل اکاؤنٹس ہیں ان کو فولو کر لو وہ گالی دیں گے ان کو رموف کر جے گا ایک ہے بعد ہی گھتم ہی میں گالی دوں گا میں پارٹی سے آئی ہوں فارو نے گالی دوں گا پارٹی سے آئی ہوں فارو نے گالی دوں گا یہ ٹرولینگ is happening with everybody پارٹی پیٹیے والی nظر آرہی ہی اس میں نونلیگ آری ہی ہیں فارو کیا میں تفاتی شکریہ ہم سلوٹ اگرید مسئلہ تو ہے مسئلہ تو ہے جب ایکڈ دسگیی کر پا ہوں کس نے شروع کیا بات مسلا ہے and it's on both sides and it has to stop agreed with that no guys thank you so much آپ دونوں آئے thank you boys thank you so much pleasure pleasure boys pleasure talking to you both thank you enjoy lafayers